اسلام علیکم ناظرین کیسے ہو آپ سب دوستو آج ہم ایک نئی لوکیشن پہ آئی ہیں یہ لوکیشن سینٹی والا پھاتک پکا صدار کے پاس ہے تو ہم اس کے اندر چل کے چیک کرتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک سڑک بھی جاری ہے ہم دیکھتے ہیں چل کے اندر اس کے کیا ہے کیونکہ کافی لوگ نے بتایا کہ اس کے اندر سے کافی لوگ ہمیں دیکھیں ہیں تو ہم آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہی یہ بند ہوگا پڑا ہے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو اندر چل کے تو دکھائیں گے کہ اندر اس کے کیا ہے اس کے آلت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ خست ہے تو آگے چلتا ہوں میں اور اندر چل کے آپ کو تسلی سے دکھاتا ہوں اندر جانے کا راستہ بھی سارا بند ہوا پڑا ہے ہم اس کے اندر آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہی راستہ سارا بند ہے اس کے آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ واش روم ہے یا کیا چیز ہے لیکن ہم آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے کمروں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کافی زیادہ پرانی مارتے ہیں نہیں نہیں ہے لیکن اس کے اندر کوئی آفتہ نہیں ہے یہ کیا پڑا ہے پتہ نہیں ساں پہ یا کیا ہے جیسے یا سام مرا پڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے آگے چل کے دیکھتا ہوں صاحب کی کیچری پڑی ہے اگر یہاں پہ صاحب کی کیچری ہے تو سام بھی ضرور ہوں گیا اس کے آس پاس ایسا لگتا ہے کہ آج صبح یا کل تک اس نے بتا رہی ہے اس کو دیکھ کے تو اور بھی کافی زیادہ ٹر لگنے لگ گیا یہ ساری حالت اس کی ایسی خراب ہوئی پڑی ہے کہ اس کو دیواروں کو دیمک لگی پڑی ہے دیمک سے دیواریں بھری بھری ہیں ایسے جیسے کوئی انسان آتا ہی نہیں ہے یہاں پہ گزر جاتے ہیں یہاں سے دیکھ کر لیکن یہاں پہ آتا ہی نہیں ہے کوئی موسیقی 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 لیکن میں آپ کو دوسری سائیڈ سے دکھاتا ہوں کیونکہ صاحب کی یہ کیچری دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے اسی جارنیوں میں نہ چھپا ہوئی یا کوئی اور جگہ پہ نہ چھپا ہوئی یہ دو قواتر ہیں موسیقی دوسری سائیڈ پہ بھی میں آپ کو چل کے دکھاؤں گا اب میں باہر کی جانب چلتا ہوں اور دوسری موسیقی 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 یہ اندر سے انٹ آئی ہے موسیقی اس واشنگ کمرے سے میرے سب ہی دوستوں باہر کھڑی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی کافی زیادہ رول رول سینٹے ہماری جاری ہیں اندر چل کے میں دیکھتا ہوں کیا چیز ہے اندر چل کے میں دیکھتا ہوں موسیقی ابھی تو کچھ محسوس تو نہیں ہوا یہ اچانک سے ہلی تھی کافی زور سے یہاں سے کافی زور سے آواز بھی آئی ہے انٹیں یہاں سے آئی ہیں اس کمرے سے اور آواز آئی ہے یہاں پہ یہ ہلا بھی ہے کافی زور سے یہاں ہی تو نہیں آئی بہرحال لیکن آواز آئی کسی چیز کے پتہ نہیں کیا چیز ہے میں دیکھتا ہوں دوسری سے جانب چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کو اکیلا ہوں میں یہاں پہ کھڑا تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے زیادہ جانب چلتا ہوں یہ سب ہی آپ جانب چلتے ہیں کہ کتنی زیادہ بیانک سی ہیں وہ سکتے اس میں کوئی اسی چیز چھپیو چلتا ہوں اس گھروں میں کچھ ایسا واقع میں ہے جو کافی زیادہ خطرناک ہے آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کافی اس کے اندر تو اس سے بھی زیادہ خطرہ مجھے محسوس ہو رہا ہے جگہ ہی نہیں ہے اس کے اندر گزرنے کی ایدو سے چلتے ہیں اس کے اندر تو آ چکے ہیں دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ بھی ایک کمرہ ہے وہ سامنے دیوار پہ پہ پتہ نہیں کیا ہونا ہوگا اس کے لئے کچھ لکھا بھی ہوئے یہ پتہ نہیں کس کس نے کس کا کام ہے کس کا نہیں ہے آنکھیں بھی بنی ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا بھی ہوگا دوسری جانب چل کے دیکھتے ہیں دوسری جانب چل کے دیکھتے ہیں دوسری جانب چل کے دیکھتے ہیں یہ لیکنس کا کمر رہے ہیں یہ لیکنس کی یہ آوازیں سن سکتے ہیں کہ اسے میں س کہتے ہیں قرار بھی بی ہیں تو چل کے دیکھتا ہوں موسیقی یہ پتن کیا بنا ہوئے تجیب ہو گریب سا یہاں دوسری سائر پہ چلتے دیکھتا ہوں کیا ہے یہ جگہ اتنی خوفناک ہے کہ یہاں پہ آپ کسی کے ساتھ بھی آئیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ تو میں ادھر سے اب نکلتا ہوں تو دوبارہ پھر سے ہوں گا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ خط رہا ہے تو اب چلتا ہوں میں یہاں سے اوکے علاقے